لاز بیلہ ہیلی کریش کے بعد سوشل میڈیا مہم افسوسناک ہے منفی سوشل میڈیا مہم کے باعث شہدہ کے لوائقین کی دلازاری ہوئی افواج پاکستان میں شدید غم غصہ اور استراب ہے آئیس پی آر کا اہم بیان ترجمان افواج پاکستان نے کہا مشکل اور تکلیف دے وقت میں پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی تھی لیکن کچھ بے حس حلقوں کی جانب سے تکلیف دے اور توہین آمیز مہم جوئی کی گئی اس طرح کے بے حس رویہ ناقابل قبول اور شدید قابل مضمت ہیں تحریک انصاف کے سابق اہددار نے ٹویٹ کرنے کا اطراف کیا غلطی تسلیم کی پشتاوے کا اظہار کیا میرا نام محمد بنیب کیانی ہے میرے فادر کا نام فرق نیب کیانی ہے میں پی ٹی آئی آئی ایس ایس انصاف سوٹن فنڈریشن کا سینئر ٹیپیٹی کنوینئر آؤں دو سال کے لئے اور کل میں نے دو ٹویٹس کیے جس میں پہلا ٹویٹ یہ تھا جس میں ایک ٹویٹ میں نے خود جنریٹ کیا تھا اور دوسرا میں نے کوپی پیس کیا تھا ایس ایس پورا کوپی اور پیس کر کے میں نے اس کو ٹویٹ کر دیا تھا میرے سے بہت بہتی گلتی ہوئی اور یہ گلتی کچھ لوگوں کی وجہ سے ایک انفلینس میں آ کر ہوئی کچھ لوگوں سے انسپائر ہو گئی ہوئی کرب سے گزر رہے تھے حادثے کے فوری بات سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا شروع ہو گیا جس سے دل آزاری ہوئی بے حسی کا رویہ ہر سطح پر ناقابل قبول ہے ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابور افتخار کہتے ہیں پوری قوم پاک افواج کے ساتھ کھڑی ہے شہدہ کے لوہہقین کو منفی پروپیگنڈے سے بہت دکھ ہوا ایسے اناثر کو مسترک کرنے کی ضرورت ہے ڈی جی آئی اس پی آر نے کہا ایمن الزواہری واقع پر وزارت خارجہ نے واضح بیان جاری کر دیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہو شہدہ کے خلاف شرمناک کیمپین سے نہ صرف شہدہ کی فیملیز کا دل کٹ کر رہ گیا ہوگا بلکہ پوری قوم کے جذبات مجروح ہوئے ہیں مریم نواز کا ٹویٹ لکھا اس کے ذمہ دار صرف پی ٹی آئی ٹرولز نہیں وہ فتنہ ہے جو فورن ایجنٹ بن کر ہمارے ملک پر مسلط کیا گیا ہے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ٹویٹ میں لکھا سوشل میڈیا پر ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو شہدہ کے لوائقین کے لیے رنج کا باعث اور پاک فوج کے وقار کے منافی ہیں جتنی مضمت کی جائے کم ہے ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے کے بعد ادارے متحرک ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کر دی پاس ٹی میں تحریک انصاف کے خلاف چھانبین کریں گی لاہور، کراچی، پشاور، اسلام آباد اور کوئٹا میں کام کریں گی ابتدائی تحقیقات میں الیکشن کمیشن کی رپورٹ میں نامزد ملازمین نے بیانات قلم بن کروا دیئے محمد ارشد نے بتایا پنڈنگ کون اور کہاں سے بھیجواتا تھا کچھ علم نہیں تاہر اقبال کے مطابق ایکاؤنٹس میں آنے والی رقم فنانس مینجر کو دی جاتی تھی رقم کہاں اور کس مقصد کے لیے خرج ہوئی علم نہیں حنیفہ باسی کہتے ہیں ملوث افراد کے نام ای سی ایل میں ڈالیں گے گھر والوں کا ریکارڈ بھی چیک کریں گے پرسٹیگیشن کے نتیجے میں بڑے جو لوگ ہیں ان کے سی ساتھ مین پارٹی کے ان کی فیملیز کے اور ان کے نام ای سی ایل میں ڈالا جائے گا اب یہ دائرہ کار وسیع ہوگا ان کے جو ملازمین ہیں ان کے ذریعے مزید ریل جو ہے وہ حاصل کی جائے گی پاکستان کی تاریخ کے اندر آپ کی پارٹی جو ہے یہ ثابت ہو چکی ہے پی ڈی ایم نے امران خان کی نااہلی کے لیے ریفرنس دائر کیا الیکشن کمیشن نے سمات کے لیے مقرر کیا لیگی رہنما موسین شانواز رانجہ کی جانب سے دائر کیے گئے ریفرنس پر چوبیس اگس کو سمات ہوگی ممنوع فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کو جاری شو کاؤز نوٹس بھی سمات کے لیے مقرر الیکشن کمیشن تیئی سگس کو سمات کرے گا الیکشن کمیشن نے مبینہ الزامات پر امران خان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنے پر غور شروع کر دیا موسیقی 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 جلسے کے باب میں ہم ڈیڈ لائن دے دیں گے اس حکومت کو کہ وہ کب تک جو ہے وہ اپنی اسمبلی کو تحلیل کرتی ہے اور اگر نہیں تحلیل کرتی تو پھر اس کے بعد نتیجے میں جو راست اقدامات ہیں وہ اسی جلسے میں ہم بتا دیں گے لیکن اس حکومت کو ہم زیادہ سے زیادہ ایک مہینے سے زیادہ وقت نہیں دے سکتے ہیں انتخابات کا اعلان کرنے کے لیے تحریک انصاف نے اسمبلی توڑنے کے لیے حکومت کو ایک ماہ کا وقت دے دیا فواد چودری نے دھمکی دی اگر ایک ماہ میں انتخابات کا اعلان نہ ہوا تو اگلے اقدامات کے لیے تیار رہے ہیں ہم نے حکومت کو بہت ماقع دیا لگتا ہے وہ الیکشن کرانے کو تیار نہیں انتخابات کے بغیر ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام نہیں آئے گا تحریک انصاف نے ایک بار پھر چیف الیکشن کمیشنر کے استیفے کا مطالبہ کر دیا تحریک انصاف کے نو ارکان قومی اسمبلی کے استیفے منظور نشستہ خالی الیکشن کمیشن نے انتخابات کا شیڈیول جاری کر دیا پولنگ پچیس ستمبر کو ہوگی عمران خان نے تمام حلقوں سے خود زمنی انتخابات لڑنے کا اعلان کر دیا بولے مخالفین کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑوں گا پی ٹی آئی کے ارکین اسمبلی پارٹی اور اسمبلی رکنیت سے مستعفی ہو جائے تو نا اہلی سے بچ سکتے ہیں اس آگڑا کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے عمران خان توشا خانک کیس میں بھی نا اہل ہو سکتے ہیں دیف الیکشن کمیشنر کے معاملے میں کس نے آپ کو یہ گرنٹی دی کس نیوٹرل نے چیف الیکشن کمیشنر کی گارنٹی لی تھی ہمت دکھائیں نام بتائیں لیگی رہنما ملک احمد خان نے عمران خان کو چیلنج دے دیا بولے عمران خان کس کے امام پر یہ سب کر رہے ہیں فنڈنگ کہاں کہاں سے ہو رہی ہے ہمیں سب پتا ہے محمود خان نے امریکی سفیر سے ملاقات کر کے آپ کے ریجیم چینج کے بیانیے کو آئینہ دکھا دیا چودری شجاعت قاف لیگ کے سربراہ تاریخ برشیر چیما سیکریٹری جنرل رہیں گے الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا قاف لیگ کے انٹرپارٹی الیکشن کا شیڈیول موت تل کر دیا فریقین کو نوٹس جاری کر دیا مزید سمات سولہ اگستک ملتوی نون لیگ نے دل بڑا کیا گاونر پنجاب کو نئی کابینہ سے حلف لینے کا کہہ دیا پنجاب میں ممکن آئینی بہران ٹل گیا گاونر پنجاب آج پنجاب کابینہ کے وزرہ سے حلف لیں گے بلیگو رحمان کا کہنا ہے کہ وہ جمہوری روایات کو برقرار رکھیں گے آئینی اور جمہوری ذمہ داری نبھائیں گے جیسے بھی ہو حالہ تذکری ہو یا معاشی محاذ ہر دم متحرک ہے سپس سالار آرمی چیف جنرل قمر جاوید پاچوا کا معیشت بحالی کے لیے ایک اور بڑا قدم امریکہ کے بعد سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض سے بھی رابطہ کر لیا معاشی تعاون کی درخواست کر دی آئی ایم ایف پروگرام پر بھی بات چیت کی جلد اچھی خبر متوقع آرمی چیف اس سے پہلے امریکہ کی نائف وزیر خارجہ سے بھی رابطہ کر چکے قرض کی رقم جلد جاری کرنے کے لیے آئی ایم ایف پر اثر رسوخ کے استعمال کا کہہ چکے آرمی چیف کے رابطے حکومت کے سخت فیصلے معیشت میں بہتری کے اثرات نظر آنے لگے روپیہ ہوا مزید تگڑا تو ڈالر کو لگا رگڑا انٹر بینک میں ڈالر مزید دو روپے گیارہ پیسے ہوا سستہ دو سو چوبیس روپے پانچ پیسے کا ہوا سٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی چھ سو ستر پوائنٹس کا اضافہ وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کہتے ہیں درامداد میں کمی سے روپے پر دباؤ کم ہو گیا نادہ ہندہ ہونے کے قریب تھے آئی ایم ایف کے پاس جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا آئی ایم ایف سے ہمارا جو میٹنگ ہے انشاءاللہ اگرس کے آخری ہفتے میں ہوگی ہم نے اپنے سارے کام پورے کرنی ہے انشاءاللہ واہر میں بھی ہو جائے گا تو پاکستان کی اب معیشت جو ہے وہ ڈیفالٹ کے چانس پر نہیں ہے میں نے اپنا کام کر لیا مشکل حالات میں سیلاب متاثرین کے ساتھ وزیر اعظم کا جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے مختلف علاقوں کا دورہ نخصانات ریسکیو اور ریلیف کے کاموں پر بریفنگ دی گئے وزیر اعظم متاثرین سے ملے مسائل سنے مکمل تعاون کا یقین دلایا امدادی کارروائیوں پر جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا ہم ازاتی مفادات سے بالتر ہو کر متاثرین کی مدد کرنی ہے سب کو مل کر اس بڑے چالنج سنیمٹ نہ ہے شہباز شریف نے کہا سیلاب متاثرین کے لیے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں صوبوں کو ملنے والی امدادی رقم سیلاب متاثرین پر خرچ ہونی چاہیے ہمیں ان چھوٹی باریکوں میں جائے بغیر ہم اس کام کو کر گزریں یقین کریں اس کام کو کر گزریں گے مل کر قوم آپ کو دعائیں گے